ہسٹری فونڈر کی جانب سے تمام معزز سامین ناظرین کو السلام علیکم دوستو امام احمد بن حمل کے دور میں بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام لکھا یا پڑھا اس کی گردن ارادی جائے گی بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دئیے گئے ساٹھ سال کے بورے امام احمد بن حمل امت کی رہنمائی کو بڑھے اور فرمایا جاؤ جا کر حاکم کو بتا دو احمد کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے اس کے بعد دربار میں پیشی ہوئی اور بہت ڈرائیا گیا مگر امام کا استقلال نہ ٹوٹا ممون الرشید مر گیا اور اس کا بھائی موتسم حاکم بنا امام کو ساٹھ کڑوں کی سزا سنا دی گئی اور دن مقرر ہوا امام کو زنجیروں میں جکر کر لائیا گیا بغداد میں سڑ ہی سر تھے ایک شخص شور مچاتا صفحے چیرتا پاس آیا اور کہا احمد مجھے جانتے ہو فرمایا نہیں میں ابو الحیسم ہوں بغداد کا سب سے بڑا چوڑ احمد میں نے آج تک ان کے بارہ سو کورے کھائے ہیں لیکن یہ مجھ سے چوڑیاں نہیں چھڑوا سکے کہیں تم ان کے کوروں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا امام میں نے اگر چوڑیاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے ترپیں گے لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی اس کی بات سن کر امام گشت کھا کر گر پڑے ہوش آیا تو دربار میں تھے حبشی کورے برسا رہا تھا تیس کورے ہوئے موتسم نے کہا امام کہیے آپ نے فرمایا میں مر سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا پھر سے کورے برسنے لگے ایک وزیر کو ترس آیا اور کہا امام ایک مرتبہ میرے کان میں چھپکے سے کہہ دیجئے قرآن کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے میں بادشاہ سے سفارش کروں گا امام نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے میں قیامت کے دن رب سے تیری سفارش کروں گا اٹھائیس ماہ کے قریب قید و بند اور کوروں کی سکتیاں جیلیں اس کے بعد آخر کار تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا اس آزمائش کے بعد اکیس سال تک زندہ رہے خلقِ خدا کو فیض پہنچاتے رہے کوروں کی تکلیف آخر امت تک محسوس کرتے رہے لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمتن مصروف رہے بارہ ربی الاول دو سو اکتالیس ہجری بروز جمعت المبارک آپ نے ویسال فرمایا اور خالقِ حقیقی سے جا ملے آئیمہِ عربہ کی عظمت و استقامت کو سلام اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے آمین سم آمین تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کرنا مجھ پولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ